انسر اس طلبال ہے آپ کا اور اس سے پہلے تھی آپ سے باتیں غالب پر ایک سی باتیں آپ سے ملکیں ہیں اور انہیں دنیا میں سکھنبر بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیعہ اور یہ جو انداز بیعہ اور ہے یہ جو ایک فراتے طرح کرتا ہے غالب کی شاہدی کو تو آپ ہم سب کو بتائیں کہ جو آپ نے غالب کی طرح یہاں ہی آپ کا غالب کہتے پہنچے اور آپ غالب تک کہتے پہنچے میں نے آپ کو شکریہ آدھا کر دوں اور بے سے اندازی مانگر اور مجھے یہ بتا چکے ہیں سفر میرا سارت بہت پہلے ہو گیا کہ یہاں ہم سب سے بہت ساہی ہیں اور ساہی ہیں ایک شاہ اور خیر پیدا یہ غالب کے کوچے میں بیٹھ کے غالب کے اوپر بات کرنا ان کے لئے تو بہت آسان تھا کہ کہہ دیا ہے انہوں نے کساب بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں اور وہ بڑے بڑے باتیں وہ سب اپنی جگہ پر ہے کہ غالب کے اوپر کوئی میرے خیال سے بہت ہی کوئی بہت عظیم فرکار ہو جو کہہ سکے کہ کساب غالب کے اوپر وہ کوئی فیصلہ دے سکتا ہے ہم کیا اور ہم ہماری بسات کیا کہ ہم غالب کے اوپر کوئی فیصلہ دیں اور جہاں تک اس کا سوال ہے کہ غالب میں ایسا کیا ہے اور اتنا کیا انفرادی ہے تو یاس یگانا چنگیزی کی ایک لائن ہے کہ علم کیا علم کی حقیقت کیا جیسے جس کے گمان میں آئی تو غالب بھی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو جہاں سے وہ سمجھ میں آ جائیں اس کو وہ انفرادیت اس میں دکھائی پڑتی ہے جیسے انہوں نے یہ کہا تھا ابھی کہ بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے کہ غالب یہاں پر رہتے تھے اور وہ شاعری کرتے تھے وہ ہماری زندگی میں آگے بہت کام آنے والی ہے تو جو ان کے ذہن میں جو تصور تھا وہ غالب کی شاعری میں انہوں نے ڈھونڈ لیا اور وہ غالب کے جو اشار تھے وہ اس لیے تھے اس کے اس وجہ سے تھے یا نہیں تھے لیکن جس نے اس کو پڑھا اس نے اس کو اس طرح سے دیکھا غالب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں شاید ہر انسان کے اندر ہر شخص کے اندر جو کہیں بھی نمائع ہو جاتا ہے تو اس کے دو پہلو ہو جاتے ہیں جی کیسے آپ شاعر ہیں اس کے ساتھ ایک تو شاعری ہے اور ایک ان کے اپنی زندگی ہے جی میں جج ہوں نہیں تھا ریٹائر ہو گیا ہوں تو میں ایک جج کے حیثیت سے میں نے کیسے پروفارم کیا یہ ایک آسپیکٹ ہے اور اس میں میں گھر پہ ایک اچھا انسان تھا کہ نہیں تھا اس کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے اگر میری ججمنٹ ٹھیک ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں قرائے کے مکان میں رہتا ہوں یا میں نے کسی کا مکان قبضہ کر رکھا ہے حالانکہ یہ بات بری ہے جج کے لیے لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ جو انفرادیت جو اس کی اپنی پرسنل زندگی ہے اس کا میرے احساب سے آپ لوگ اور بڑے سمجھدار لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاعری یا فنکار ہے کوئی کرکٹ بہت اچھا کھلتا ہے اس کی ذاتی زندگی کیسی ہے وہ اس کی بہن سے اس کا جھگڑا ہے یا اس نے اپنے بھائی کے زمین لے رکھی ہے میرے خیال سے اس کا اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیے اگر وہ اچھا کھیل رہا ہے بیڈمنٹین اچھا کھیلتا ہے بیڈمنٹین اچھا کھیل رہا ہے لیکن کچھ شخص کچھ اشخاص کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کی زندگی پرسنل لائف ہوتی ہے وہ بھی اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ ان کی جو اور اس کا دوسرا پہلو ہے تو غالب کی شاعری جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے لیکن ان کا جو ایک اب دیوانہ پن تو کہنا میرے خیال سے نہیں ہوگا اب جو ایک مستی والی زندگی تھی ان کی انہوں نے کسی چیز کی فکر نہیں کی قرض کی پیتے تھے میں لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن تو اتفاقاً کہیں پہ ادھار نہیں لے رکھا تھا وہ قصدن ادھار لے رہے تھے یہ بلکل ہے لگے اس نے کہا کہ جو اٹریکٹیو شخصیت ہے وہ اور ممتاز کرتی ہے جی وہ ممتاز کرتی ہے ان کے لئے بہت عام طریقے سے کہہ دیا جاتا ہے وہ شراب بہت پیتے تھے اما تو شراب بہت لوگ پیتے ہیں بھائی اس میں کون بڑی بھاری بات ہے کہ غالب جو ہیں وہ شراب بہت پیتے تھے لیکن غالب کے ساتھ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا اگر وہ مینوشی کرتے بھی تھے تو وہ اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے اور اس کو اس قدر یہ سمجھتے تھے جو کہانی ہے کہ جب ان کو وہاں سے کچھ وظیفہ مل گیا اور بیگم جو ہے وہ بہت ناراض رہتی تھی تو وہ دو سو روپے ملے تھے تو زمانے میں ٹوکری پہ سامان آتا تھا تو انہوں نے دو سو روپے کی شراب خرید لی اور اندر تشریف لائے تو بیگم ناراض ہونے لگی کہ گھر میں آٹا دال چاول نہیں ہے رزق نہیں ہے گھر میں اور آپ کو پیسے ملے تو آپ یہ لے آئے تو انہوں نے کہا بیگم پران میں اللہ نے کہا ہے کہ رزق دینے والا میں ہوں تو آٹا دال چاول کا شکوا تم اس سے کرو اس کا وعدہ نہیں کیا تھا اس نے سو میں لے آئے تو یہ جواب ان کے ذہن میں بھی ہے اور ان کی زندگی میں بھی ہے تو یہ جو ایک شخصیت ہوتی ہے جس کا کرنا اور کہنا الگ نہیں ہوتا تو اس کی کہی ہوئی باتوں میں ایک سچائی ایسی ہوتی ہے کہ ہر انسان کو لگتا ہے کہ یہ سچ تو میرے اندر بھی ہے اس لیے وہ اس زاویے سے اس کو دیکھنے لگتا ہے اب ہم ایک شیر غالب کا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہا آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا جب فرشتے اس پہ دونوں پہ بیٹھے رہتے ہیں ایک اچھائی لکھتا ہے ایک برائی لکھتا ہے اور اس کے بعد اللہ کیا حساب ہوگا کہ اچھائیاں اچھی زیادہ تھیں کہ برائیاں زیادہ تھیں اور اس کے اوپر انصاف ہوگا اب میں بحیثیت چونکہ ایک لاؤ کا سٹوڈنٹ رہا اور جج کی طرح سے رہا تو میں اس کو ایویڈنس ایکٹ میں کرتا ہوں کہ ہر آدمی کو گواہی کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں یہ سچ لکھ رہے ہیں کہ جھوٹ لکھ رہے ہیں اس کی گواہی کون دے گا کیا بات پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر فرشتے نے لکھ دیا وہ ہم سے ناراض ہیں بہت سے لوگ ہیں سکول میں کالیج میں آپ جانتے ہیں کالیج میں اگر آپ ہیں کوئی ایڈوکیشن میں ہیں تو کون آپ سے کس لیے ناراض ہو جائے گا یہ آپ نہیں جانتے ہیں اس کے بہت سے وجہ ہو سکتی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرشتوں کے لکھے پر ہم کوئی پکڑا جا رہا ہے لیکن فرشتے سچ لکھ رہے ہیں یا جھوٹ یہ گواہی کون دے گا تو یہ جو غالب کا یہ والا شعر ہے اس کو جوڈیشل سرکلز میں بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور بہت اب غالب نے اس کو ہندوستان کی عدلیہ کے لئے لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا یہ ایک الگ بات ہے لیکن جو ہمارے ذہن میں آتا ہے تو وہ غالب کے تصور سے کہ جس طرح سے انہوں نے ہر جگہ ایک ایگناسٹک ہو سکتے ہیں ایتھیس تو شاید نہیں تھے کیونکہ بہت سے شعر ایسے ہیں ان کے لیکن جو بھی کوئی نصیحت کرنے والا ہے اس کا بہت ہی نئے انداز سے مزاق ہے یعنی کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے یہ جو انداز ہے اس میں ناسے سے کوئی شکایت نہیں ہے بغاوت بھی نہیں ہے لیکن بہت سٹل طرح سے اس کو امپلیکیٹ کر رہے ہیں اس کو پھنسا رہے ہیں جیسے جیسے ہم آپ اپنی زندگی میں اگر کسی پڑوس کے لوگ کس پڑوسی نے ہم کو سڑک پہ بچپن میں سگریٹ پیتے دیکھ لیا اور ہمارے گھر جا کے شکایت کی تو ہم نے کہا وہ بھی تو وہاں پہ ڈاٹ کھا رہا تھا پرسو سکول میں پرسو سکول میں اس کو کھڑا کیا گیا تھا اب اس کی بات پہ آپ آ رہے ہیں تو بلکل وہی فطرت ہے کہ کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب ناسے اب وہ بھی ناسے کے اوپر بھی شیئر ہے کہ حضرت ناسے جو آئیں دید او دل دید او دل فرشے را کوئی ہم کو یہ تو سمجھاؤ کہ سمجھاویں گے کیا اب یہ یہ سٹلیٹی ہے ان کی کہ ہم خود اتنے سمجھدار ہیں یہ ہم کو کیا سمجھانے اب بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے جو یہ انسان کہہ سکے کہ بازی چاہے اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے تو جس کے آگے یہ سب کچھ تماشے تماشے کی طرح سہے تو اس کو ناسے کیا سمجھائیں گے کل کہتے ہیں لیکن صاحب ان کی اہمیت ہے ان کی عزت ہے اگر آتے ہیں تو میرا دیدہ و دل فرش راہ لیکن کوئی ہم کو یہ تو سمجھاوے کہ سمجھاویں گے کیا کیا بتانے آ رہے ہیں یہ بتا دیں اگر تو تو اس طرح سے جو بات یہ تھی کہ جو آپ نے کہا کہ الگ الگ زاویے سے الگ الگ پہلو سے دیکھیں آپ تو کئی ڈائمنشن اچھا ایک بڑی ضروری بات عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ کاری کبھی کبھی یہ کرتا ہے کہ شاعر اور اس کی شخصیت میں یہ اقسانیت تلاش کرنے کی خانہ کرتا ہے اور ظاہرہ یہ ضروری نہیں ہے ایک تخلیق کا جس صدے پر بیٹھ کر تخلیق کر رہا ہے وہ ایک بالکل الگ مقام ہوتا ہے اور اپنی ذاتی زندگی میں تو بہت بڑا ضروری بات تھی اس پر آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری میں جگہ جگہ چیزوں پر مثال کے طور پر مجھے کوئی دوسرا شاعر کم سے کم غالب سے نظر نہیں آتا جو یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرہ میرے آگے کہیں نہ کہیں یہ غالب کو ایک قدم جو اب تک کی شاعری ہے وہ آگے لے کے جاتی ہے بلکل لے جاتی ہے بلکل لے جاتی ہے اور غالب بہت ہی فورڈ لکنگ آدمی ہے وہ غالب کے شاعری میں کبھی بھی آپ دیکھیں گے تو غالب کے شاعری میں آپ کو کبھی بھی اپنی پرانی عقیدتیں اور اپنی پرانی وراست کی بات نہیں ہوتی ہے کہ کیا ہو گیا اور ہم آج کہاں برباد ہو گئے ہیں اور ہمارا پرانا تھا وہ کبھی نہیں کبھی بات نہیں کرتے ہیں کہ وہ موڈن ڈے جس طرح کی زندگی اس وقت کی تھی اس کو انہوں نے بھرپور طریقے سے جیا اور ایک اور خاص بات ہے وہ ذرا سا میرا اپنا ہی وہ ہے میں کسی سپیکنگ فور مائی سیلو جس کو کہتے ہیں کہ غالب کا جو پیریڈ ہے وہ انگریزو کا پیریڈ ہے اور حکومت جو ہے وہ اپنی نہیں ہے لوگ تنتر نہیں آیا آج تو لوگ تنتر آ گیا ہے پتہ نہیں اس سے بہتر ہوا کہ اب جو بھی وہ خیر ایک الگ مسئلہ ہے لیکن جو آپ یہ دیکھئے کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر بھی ظلم ہوا اور پکڑے بھی گئے اور یہ بھی سب ہوا لیکن پوری شائری میں کہیں بھی انگریزوں کے ساتھ ایک کوئی شکایت کا پہلو یا پولٹیکل ڈسپنسیشن نہیں ہے بہت سے بڑا بڑا اہم پہلو ہے بڑا ضروری بات ہے کہ کہیں بھی مطلب اس کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب اب ہم شائر ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم پولٹیکل کمنٹ بھی کریں اس کو آج ضرور سمجھا جاتا ہے کہ صاحب شائر اگر زندہ شائر ہے تو وہ قوم کے بارے میں ضرور کرے اور لیڈرشپ ضروری ضروری ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں غالب نے اس کو بالکل نہ کارا ہے غالب نے کہا کہ جو دل پہ گزرتی ہے اس کے اور جو اس کے احساسات ہیں جس طرف طبیعت جاتی ہے تو جانتا ہوں سوابِ طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں جاتی تو طبیعت نہیں جاتی تو نہیں جاتی ہے تو وہ پولٹیسائیس اپنی زندگی کو نہیں کرنا چاہتے تو نہیں کرنا چاہتے کہ کبھی کبھی جب وظیفے کے ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑی بہت ستائش کر دیتے ہیں بادشاہ زفر کی پسیدہ لکھتے ہیں لیکن ان کا پولٹیکل ویو پوائنٹ جو ہے کو بالکل وہیں تک ہے اور میں ذاتی زندگی کو میں بہت اہمیت نہیں دیتا ہوں میرے پاس نہ لی لیکن کچھ ایک آت جس سرسید نے ان کو خط لکھا تھا تقریز ہاں تو انہوں نے اس کو جوائن نہیں کیا یہ بڑی بات ہے یہ جوائن نہیں کیا اور میں اس کو کسی ڈیفنس نہیں لیتا ہوں اس کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ غالب نے کوئی ایسا گناہ کیا کتاب سرسید کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو ذہہ یونیورسٹری میں کم سے غم ایک شعبہ تو بنا نہیں چاہیئے تھا کچھ نہیں تو لٹھے چاہے والا ڈیپارٹمنٹ تو ہیڈ ہی ہو چاہتے ہیں بہت اچھا تو انہوں نے وہ نہیں کیا اور وہ نہیں اپولوجیٹک کبھی اس کو انہوں نے یہ نہیں مانا کہ ہم نے یہ نہیں کیا ہے تو ہم نے کوئی خدمت ہندوستان نہیں کی ہندوستان کے بارے میں ان کا اپنا ایک انداز ہے وہ بنارس کی تعریف اگر کرتے ہیں تو وہ بھی ہندوستان کی ہی تعریف ہو اور ایک بڑی چیز جسے آپ نے کہا کہ آئینہ اکبری کی تقریب لکھنے کے لیے سرسید نے کی خواہش تھی تو وہ لکھتے ہیں کہ مردہ پروردن کار خیر نیز انہوں نے منع کر دیا لکھنے کے لیے مردہ پروردن کار خیر نیز وہ آگے دیکھ رہے تھے سو سال آگے دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا اور بارہاں انہوں نے اپنے خطوط میں جو انگریزی نظام ہے اس کی جو اچھائیہ اگر دسپلین ہے وہ نئی نئی تقنیق لے کر آ رہے ہیں ہندوستان میں تو شاہد سے اگر ایک ضروری بات یہ بھی ہے کہ جو موجودہ سیناریو ہے شاید وہ شائری کے تعلق سے ہم بات کریں سماج اور سیاست کے تعلق سے بات کریں اور یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ غالب جو ہیں وہ آج کے شائر ہیں آج بھی غالب کی ضرورت ہے تو وہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ غالب ہمارے ساتھ ہمارے شاید وہ داخلی غم ہو یا ہماری زندگی ہو کہاں نظر آتے ہیں غالب ایسے آواز نہیں آ رہی ہے وہ آپ کے قریب رہے گا دیکھیں یہ بات جو آپ نے بھی کہی ہے کہ غالب آج کا شائر ہے غالب آج کا غالب آج کا شائر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کہنے کے لیے جو بنیادی بات آپ کے ذہن میں ہے وہ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ آج بھی غالب کو لوگ سن رہے ہیں جی غالب کے نام پر آج بھی ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں اور غالب کا گھر دیکھنے جاتے ہیں ہم لوگ بھی اسی عقیدت سے یہاں آئے ہیں بیٹھے ہیں اور لطف اکدوز بھی ہوتے ہیں اور ہر آدمی جو یہاں بیٹھا ہے اس میں سے دو چار شیر وہ کہیں نہ کہیں اپنے ہاں استعمال کر چکا ہے اور استعمال کرنے کو سوچتا بھی رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آج کے شائر کی بات نہیں ہے کہ وہ ٹو تھاؤزن ٹوٹی ٹو کے لیے انہوں نے کوئی شائری کی وہ ریلیونٹ اٹھ دیکھ پوائنٹ آلسو اور وہ ریلیونٹ ٹوڈی صحیح باہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ انگریزوں کا زمانہ تھا آج ہماری اپنی حکومت ہے آج یکرین میں لڑائی ہو رہی ہے تو یہ زمانہ تو نہیں تھا پہلے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت بھی ریلیونٹ تھا وہ آج بھی ریلیونٹ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ریلیونسی ان فیکٹرز کو اگر آپ دیکھیں کہ کون سے ایسے یومن فیکٹر ہیں انسانی فطرت کے ایسے کون سے زابیے ہیں جو ہمیشہ یونیورسل ہیں جو اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں یعنی اگر کسی کو بھوک لگتی ہے تو وہ ایک یونیورسل فیکٹر ہے میں کہتا ہوں کہ میں بھوکا ہوں تو میں دوہزار بائیس میں بھی ریلیونٹ ہوں اور دوہزار ستائیس میں بھی اگر مجھے بھوک لگتی ہے تو میں ریلیونٹ ہوں میں نے اگر بھوک کے بارے میں کوئی بات کہی ہے تو غالب نے جو انسانی جو فطرت ہے اس کی سچی اقاسی کر دی ہے اس نے اس کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بولا اس نے اگر اپنے محبوب کے دروازے پہ جا کے دروازے پہ جا کے دروازے پہ دروازے پہ کی منت سماجت کی ہے تو اس نے کچھ شرمندہ نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ گالیاں بھی کھائیں میں نے باوجود میں اس پہ لگا رہا ہم آپ بھی کسی کے ہاں جاتے ہیں اگر کسی آفیسر کے پاس نہیں ملنے دیتا تو ہم بھی چکے سے دس روپے دیتے ہیں کہ ملوا دو لیکن ہم اس کو بتاتے نہیں ہی ان سب کو ہم کہتے ہیں ہم تو گئے اور فورن صاحب نے بلالیا ہم کو ہم نہیں بتاتے ہیں کہ ہم کو دربان نے گالیاں دیکھے پہلے بھگایا تھا ہم پھر پوٹ کے آئے اور ہم نے پھر تو غالب اس لیے ریلیونٹ ہیں کہ یہ جو جذبہ یا جو یہ جو احساس ہے یہ جو فطرت ہے ہماری یہ اس کی اس کی اقاسی ہے اس لیے وہ اس وقت بھی ریلیونٹ لگتی ہے وہ آج بھی ریلیونٹ لگتی ہے بلکل وہ لیکن ایک ساتھ میں ایک شیر بڑا چاہی جو یاد آتا ہے کہ خدبی ہیں کہ ہم الٹے لوٹا ہے بندگی میں بھی وہ آزاد ہو خدبی ہیں کہ ہم الٹے لوٹا ہے درے کعبہ الٹے پھر آئے درے کعبہ اگر وہ نہ ہوا بلکلہ بھی بڑی چیز ہے اللہ کے گھر پہ بھی ہم گئے اور وہاں پہ اگر کعبہ کا در خد نہیں کھلا تو ہم وہاں سے اللہ کے دروازے سے لوٹ آئے واپس لوٹ آئے کیونکہ ہم بندگی تو کرتے ہیں اللہ کی اور کسی کی تو نہیں کرتے کسی کی تو نہیں کرتے اور اللہ کی بندگی میں بھی ہم خود بھی ہیں خود پہچانتے ہیں ہم نے اللہ کو بھی خود سے پہچانا ہے یہ بڑی بات ہے بندگی کے ساتھ بھی ہم آزاد ہیں ہم نے اپنی وہ آزادی نہیں کھوئی یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو بندگی کا لفظ ہے وہ احترام کا لفظ ہے اللہ کا احترام کرتا ہوں چرلس پرس نہیں کرتا یا مطلب اس کے نہیں ہوں کہ اللہ کے ساتھ بھی ہم اس کے ساتھ بھی یہ بھی ایک عزت کا ہے پہلو اور یہ پہلو بھی تبیل بلکل بلکل میں تو کالیج زمانے میں دیوان غالب اپنے ساتھ رکھتا تھا اور آپ یقین جانے کہ خدا کو سمجھنے میں جتنا ہیلپ فول جتنی مدد غالب نے کی ہے میری وہ کوئی اور اتنا قریب مجھے خدا کے نظر نہیں آتا اور جس طرح سے ہم انتشار جو ہے ایک بکھراو انسانی ذات کا اس کی شخصیت کا وہ ظاہر ہے کہ غالب کیاں وہ جلوائے صدرنگ کی طرح نظر آتا ہے وہ کبھی روتے بھی ہیں تو کبھی ان کی انانیت جو ایگو جو اسٹیبلش ایگو نظر آتی ہے وہ اپنے آسوں پر فخر کرتے ہیں کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے تو یہ جو انتشار ہے اور ان کی شاعری میں ایک خوبصورتی عطا کرتا ہے آپ نے ایک بہت بھی اچھی بات کیا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر یہ چونکہ ہر ہر شخص کی زندگی میں جو جو مسئلے آتے ہیں جو روز مر رہا کہ ہیں اس پہ آپ کو غالب کا ایک شیر مل جاتا ہے یہ بڑی بات چیزیں آپ کے لئے بڑی آسان ہو جاتی ہیں جیسے مثلا آپ نے بہت دنوں سے کسی کو یاد نہیں کیا آپ شرمندہ ہیں کہ ہم دلی میں رہتے ہیں لیکن آپ سے کئی بار بات ہوئی اور کہا بھی کہ ان کے پاس جائیں گے لیکن نہیں جا پائے اور انہوں نے ہمیں کئی بار بلایا بھی یا ہم شرمندہ ہیں اور ملنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو کہاں اور پھونڈے جائیں گے آپ کہ غالب کا گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا کیا بار اب یہ آپ بیس سال کے بعد بھی اپنے دوست کو کہہ دیں تو اس کا دل موم ہو جائے گا تو یہ جو آپ کو اس نے ایک ایک ایسا میٹیریل دیا ہے کہ جس سے آپ ایک خط لکھنے جار بیٹھیں اور یہ شیر لکھیں تو آپ کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے آپ کہیں غالب is the point for me تو غالب جو ہے وہ غالب کے ساتھ یہ ہے کہ صاحب آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں شام کو اور کسی نے منع کیا کہ بھائی نہیں پیتے اب غالب کہتے ہیں غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں روز عبر شب مہتاب یعنی جس دن مہتاب ہوتا ہے اس دن پی لیتا ہوں اور جس دن عبر ہوتا ہے مہتاب نہیں دکھائی پڑتا اس دن پی لیتا ہوں تو یہ جسٹیفیکیشن جو آپ نے دوسرے کو دیا کہ بھائی عذاب بجا لاتا ہوں دور دور تشیب 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 جبیر سنگھ شاد صاحب یہ 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 بہت ہی بلکل الٹی تدبیر ہے کہ جو شورہ کرام ہیں وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہاں سے تقریر کر رہا ہوں بس آپ نہیں اب آپ ابھی وقت ہے شورہ کی جو محفل ہے جس طرح سے سورج ڈھلنا شروع ہوگا اور وہ ایک ماحول بنے گا کچھ خاص چیزوں کا شاعری کے ساتھ دیکھیں اب سورج ڈھلنے سے جو انہوں نے ریفرنس دیا وہ کسی کسی کے دل میں کچھ اور باتیں لیا آئی ہوگا وہی بات ایک بڑا مشہور شعر ہے غالب کا کہ گوہات کو جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو رہنے دو ابھی ساغر ہو مینہ میرے آگے تو جو ایک خیال کا نیا پن ایک ندرت ایک انفرادیت غالب کیا نظر آتی ہے ابھی ایک ڈیلیگیشن ہمارے یہاں آیا پرانی ڈلی اور وہ سب غالب کے فین تھے اور ہم غالب کو بہت پسند کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایک شعر غالب کا سنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے جتنے شعر سنائے آپ کو حیرانی ہوگی اس میں سے کوئی ایک شعر ایسا نہیں تھا جو مرزا غالب کا ہو تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ان سے کہو کہ یہ غالب کا نہیں ہے میں نے کہا اگر میں نے ان کو ابھی یہ بات بتائی تو بہت تکلیف ہوگی اور یہ جو ایک خیال غالب کا لے کے چلیں اپنے گھر سے وہ ٹوٹے گا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت سے لوگ نیگیٹیو لیتے ہیں یہ کسی شخص کی پاپولیٹی کی انتہا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی اچھا خیال ندر آئے وہاں پہ مرزا غالب کو جو ہے وہ ہم داخل کر دیتے ہیں آپ بلکل بہت اچھی بات بھی کہہ رہے ہیں اور بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں اس طرح جو آپ نے کہا ہے میں اسی کو پڑھا رہا ہوں آپ نے بیسک بات تو آپ ہی نے کہہ دی ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ آج کے ان نوجوانوں کے لیے شائری اور غالب میں کوئی فرق نہیں ہے کیا بات ہے یہ بڑی بات ہے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جو کچھ بھی خوبصورت ہے وہ غالب ہے جو کچھ بھی شیری لہجے میں کہا گیا ہے وہ یقیناً غالب کہی ہوگا اور کہاں سے آئے گا یہ تو لکھ رہے ہیں آپ اس کو محفوظ کر لیں واقعی جو کچھ خوبصورت ہے نوجوانوں کے لیے وہ غالب ہے جی کیا میری ذہن میں بہت سے سوال ہیں کیوں نہ پردوس کو دوزخ میں ملا لیں یارب سیر کے واسطے تھوڑی سی جگہ اور سہی غالب شراپی اے غالب والے شیر کی جوڑ لیجئے کوئی حرج نہیں عجب ایک اور ہمارے ظاہرے آپ سبھی لوگ بہت سلجے ہوئے سامین ہیں ناظرین ہیں ایک مقبولیت تو غالب کی ان کی شائری ہے جو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اس کو پڑھاؤ سمجھا جاتا ہے جو دوسری مقبولیت ہے وہ ایک صاحب تو لکھتے ہیں ایک رائٹر کہ غالب اگر شائر نہیں ہوتے تب بھی ان کا مقام اتنے ہی اچھا ہوتا اور ان کی نصر کی وجہ سے یعنی جو پروز انہوں نے لکھا تو اس پر بھی کچھ نصر پہ ان کے پاس ان کی غالب کو خطوط ہیں اور ان کی نصر کافی کافی اس پر زقیرہ ہے بھی آف ہینڈ میں آپ کو اس پر کچھ نہیں بتا پاؤں گا لیکن یہ کہ نصر جو ہے وہ ان کا وہ ایک خط لکھنے کا ان کو ایک میں خط تو تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن وہ بن رہا ہے لیکن بہت حد تک انہوں نے ہر چیز کو رقم کرنے کی کوشش کی ہے اور دوستوں کو ان کے خطوط پہنچتے رہے ہیں اور اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کی اس میں بھی آپ کو بہت کچھ ملتا ہے اگر آپ کو ایک بہت اچھا خط لکھنا ہو کسی کو دوست کو تو غالب کے خطوط آپ پڑھیں اس میں سے آپ کو پانچھے لائنیں آج پیراگراف ضرور مل جائے گا جس میں اپنے آپ کے اور جو ایک برچستگی ہے کیا بتاؤں تم کو کیا بتاؤں تم کو کہ آج کل دلی میں کیا حال وہ بلکل ایسی بات ایسا لکھتے ہیں جیسے وہ باچیت کر رہے ہوں سامنے بیٹھے ہوں یا باچیت کر رہے ہوں اور وہ اس طرح نقص نقص بھی کنشتے ہیں اور غالب کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اچانت جو باتیں بہت آسان سے رہتی ہیں اس میں آپ کو بہت ایک گہرا فلسفہ بھی مل جاتا ہے صحیح اور اسی لئے وہ جو غالب کا خود شیر ہے وہ غلط بھی نہیں ہے انہوں نے اپنی بارے میں ہی کہا کہ وہ مسائل تصفق یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خوار ہوتا تو وہ جو فلسفے کے ان سے شیر ہے کہ خدا نہ ہوتا کچھ نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا نہ ہاں تو خدا ہوتا مٹایا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا اگر آپ اس کو امانداری سے گہرائی سے سوچیں تو آپ کو پورا برم کا جو جو برمہاند کا جو بننے کا کونسپٹ ہے وہ اگر آپ رگوید میں دیکھیں گے تو ویدوں میں یہی ہے کہ کچھ نہیں تھا تب بھی اشور تھا اور جب کچھ نہ ہوتا تو بھی اشور ہوتا ایک ناد ہوئی ایک آواز ہوئی ایک شرطی ہوئی اور اس برمہاند کو ہم آج اس روپ میں باتیں ہیں تو یہ بہت بڑا جو آپ کو اپنی شد میں بھی ملتا ہے اور اریجنالی رگوید میں بھی ملتا ہے شروعات میں بھی تو وہ اتنی بڑی بات غالب کے ایک شیر میں ملتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں اس کو تم کو سمجھاتا اور تم وہاں آسانی سے سمجھ جاتے لیکن تمہیں یقین نہیں ہوتا کیونکہ میں شراب پیتا ہوں یہ مسائلِ تصفف یہ مسائلِ تصفف یہ تیرا بیان غالب اتنے آسانی سے سمجھا دیتے ہو تم کہ لگتا ہی نہیں ہے لیکن آپ یقین نہیں آتا یہ بڑا عجیب ہے نا جو شراب پیتے ہیں ان پر زیادہ یقین کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے تو ایک جگہ مرزا عالتا حسین حالی نے لکھا ان کے بارے میں لکھا یادگارِ غالب میں کہ مرزا جو ہیں وہ بہت کم بولتے تھے لیکن جو بولتے تھے وہ مجھے سے خالی نہیں ہوتا تھا وہ لطیف ہوتا تھا یعنی کہ انہوں نے مرزا غالب کو ہیوانِ ذریف لکھا ہے انسان کو ہیوانِ ناطق کہا جاتا ہے بولنے والا جاندار مرزا غالب کو حالی نے ہیوانِ ذریف لکھا ہے یعنی کہ ہسانے والا جاندار ایک شخص جو ہساتا ہے ایسی بہت سے واقعات ہیں جو آپ سب عام والا واقعہ جو اپنے دوست کے ساتھ جا رہے تھے عام کے چھلکے پڑے ہوئے تھے کسی نے ان سے سوال کیا ایک گدھا آتا ہے عام کے چھلکے سونگتا ہے چلا جاتا ہے تو ان کے دوست جو عام کو بالکل نا پسند کرتے تھے وہ کہتے ہیں مرزا دیکھا آپ عام کھاتے ہیں گدھا بھی عام نہیں کھاتا تو مرزا بہت برجستگی کے ساتھ کہتے ہیں بے شک گدھا عام نہیں کھاتا تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں اور ان کی شاعری میں بھی نظر آتے ہیں یہ جو ایک ہیومر ہے ایک سٹائر ہے وہ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو ناظرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر کچھ سوال آپ کے پاس ہوں غالب کے تعلق سے کچھ ایسا آپ نکال کے لائے ہوں جو ہمیں نہ معلوم ہیں تو پلیز وہ آپ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ سوال ضرور پوچھیں جو آپ نے بھی کہا اس میں ایک شعر میں ایسا سنا دوں جو بالکل برجستگی کسی یاد آ رہا ہے دھول دھپا اس سرابہ ناز کا شیوہ نہیں ایک دن پٹے ہوئے آئے ہیں کچھ تیرے پر کسان ہے تو خود ہی دھول دھپا اس سرابہ ناز کا شیوہ نہیں ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن تو یہ جو آپ نے کہا کہ مرزا ہے تو وہ ہے مرزا کو اس میں کوئی اپنے اوپر بھی شعر کہنے میں کوئی تھی خبر گرم کی غالب کے اوڑیں گے پرزے ہاں دیکھتے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا تو واقعی غالب منفرد ہیں وہ سب سے الگ ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کی پیدائش آگرہ میں ہوئی اور دلی نے انہیں ہاتھو ہاتھ لیا شادی ہوئی تیرہ سال کی عمر میں غالباً تیرہ یہ گیارہ اور بیڑی زندہ کہا شادی کو ایک طرح کی پابندی تو آپ غالب کی دلی میں ہیں یہ وہی گلیاں ہیں جہاں غالب زوق ڈاغ اور ایک مومن ایک بڑا سلسلہ ہے شاعروں کا ہم تو امیجن کرتے ہیں کبھی کبھی کووڈ میں جب سب کچھ بند تھا اور کوئی ساتھ نہیں تھا تو مرزا غالب کی بہت یاد آتی ہو اور وہ یہ ختمیں لکھتے ہیں جب دلی میں ستاون کا انقلاب اس وقت کے حالات تھے انہوں نے کہا کہ میں ماں زنو فرزند اس شہر میں قلزوں میں خون کا شناور ہوں نہ کہیں آیا نہ کہیں گیا بلی ماران کا ذکر بار بار کرتے ہیں چانی چوک کا راج گھاڑ گئے ایک بار گھومتے ہوئے اور وہ جو تبدیلیاں وہ جو بربادی کے آثار وہ دیکھ رہے تھے ستاون کے بعد اس کا ذکر کیا تو آپ کوئی ہم میں سے کوئی بھی کچھ سوال غالب کی تعلق سے غالب کی ڈلی کے تعلق پلیز پلیز یہ بات آپ نے کہی کی جو آج کا لکھا جا رہا ہے غالب کرنی ہے جو غالب کے نام سے لکھا ہے اس کے خطر بھی بہت ہے جیسے کہ آج اگر آپ پیش کیا جاتے ہیں غالب کے نام سے آج اچار شکر نے نباندھ کا قلق کر رہا ہے اس مورڈا لکھا کہ ہی ہاتھ کے تو بندیوں میں قلقہ رہا ہے تو جو آج جنہا جا رہا ہے اور یہ نہیں پیڑھے ہیں ہم دیکھیں کہ اس کی لکھتی جاتے ہیں وہاں کھنکر نہیں گئی ہم دہی پڑھے ہیں کہ اس کو لکھنا آئے ہیں یہاں پڑھے لکھنے کو اچھا نہیں لکھنے تو کچھتے ہیں کہ اگر آپ سے کس سال میں وہاں پکڑھا ہے اور آپ سے پچانس سال میں دھوک پڑھا گیا تو جو مشکل چاہیے ہیں جو باتے ہیں ہمیں سمجھنا آتی گئی پیش دے ہیں اس کی برنس وقت اتنا آسان دکھا جائے گا اس سے جو بندیوں لوگاں آئے گا اس لیے خطرہ کس طریقے سے کاؤنٹر لیا جائے میں بالکل صحیح آپ نے کہا بہت باریک سوال ہے باریک سوال ہے لیکن جواب میرے خیال سے بہت آسان ہے دیکھیں ایسا ہے جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ خطرہ کس کے لیے ہوگا یعنی وہ شیر غالب کے نام سے مانے جائیں گے یہی آپ کا کہنا ہے نا کہ غالب ایک نہیں بڑا شاعر تھی ایک ڈر تو یہ تھا آپ کا ایک ڈر کے ہے کہ وہ غالب کے شیر مانے جائیں گے تو بالکل اسی طرح سے ہے کہ میں وہ شاعر ہوں جو بندی کر رہا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں شام کو گیا اور وہ پیلے رنگ کا لال قلعہ جب تکھائی پڑا تو مجھے بڑا مزہ آیا تو میرے اس پیلے رنگ کے لکھ دینے سے لال قلعہ پیلا نہیں ہوگا کیا بات ہے بہت بڑی بات ہے سورج سورج اپنے آپ میں نکل کے آتی ہے میں یہ کہہ دوں کہ سورج جو ہے وہ دوپہر میں نکلا اور مجھے وہ اس میں نیلے رنگ کی شوائیں دکھائی پڑیں تو سورج نیلے رنگ کا نہیں ہو جائے گا یہ میری کمعقلی ضرور ہے لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں جو آپ جس کو خطرہ کہہ رہے ہیں اس خطرے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس انسان کے اندر کوئی حص جمالیاتی حص زندہ ہے اور اس کا ایکسپریشن چاہ رہی ہے بڑا اہم وہ ہے تو اس ایکسپریشن کو زندہ رکھنا اس کی پیورٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر وہ اس کے دل میں شائری کا جذبہ ہے اس کے دل میں کوئی احساس ہے اس کو وہ کہنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو وہ ماحول نہیں ملا جس میں غالب تھے یا آپ تھے کہ آپ نے وہ شائری میں اس کو کرنے کا صلاحیت آپ کی ہے آپ اس کو شائری میں کہنے ہی پا رہے ہیں لیکن اس کے سلسلے میں آپ کچھ بھی نہ کہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کچھ تو کہیں کچھ تو پڑھئے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرا نہ ہوا تو غالب غزل سرا نہیں ہے لیکن کچھ تو پڑھئے اس کے نام پر کچھ بھی پڑھئے تو بہت بہت اہم سوال تھا اور مجھے لگ امید ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ تشفی ہوئی ہو گیا آپ کی اور یہ بھی ہے کہ عدب تو تخلیق ہو رہا ہے غالب کے زمانے میں وہ چند نام نہیں تھے بے شمار نام سے جو شائری کر رہے تھے لیکن جو اس دور میں نمائی حیثیت حاصل ہوئی وہ ظاہر ہے کہ مرزا غالب یا ان کے جو چند ہم اثر شہرہ تھے ان کو حاصل ہوئی مرزا غالب کو خود دریئے ہوا تھا جب انہوں نے اپنا تخلص اسس سے غالب کیا جی پلیز ہائی کے سوال کے جواب میں ساعت نے بہت اچھا جواب دیا نئی بات کہنا چاہتا ہوں جو بھی جو لکھا جائے گا جو بنیانی طور سے اویزنل نہیں ہوگا غالب کے نام سے ہر دور میں ایسی آواز آپ کی مطبع جو اس بات کو خالف کرنے جی 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 آپ نے جو بات کے ہی غالب سے کچھ سینے میں خالف کے خالف ہاں جی ہم جی ہم 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 کیا بہت 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 مدن مہدن دانی صاحب ہیں جو ظاہر ہے کہ خود ایک بڑے موطور نام ہیں اردو شاعری کا اور ایک بڑی زندگی برادکاسٹنگ آل انڈیا ریڈیو سے واپستہ رہے اور یہ واقعی یہی معاملہ ہے غالب کے تعلق سے اور اور دوسرے نام ہیں اورauc fan اس طرح پڑھنے ہی تھی قیدے حیاتو بندے غم ہے مصرہ وہ پڑھنے ہی تھی قیدو حیاتو بندو غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گی انہوں نے ڈیوٹی روم کال کیا آل انڈیا ریڈیو اور کہا کہ محترمہ بہت اچھی آواز ہے اچھا گا رہی ہیں ان سے یہ کہیے دو کی جگہ چار کر لیں وہاں پر تو یہ وضو تک تو لے آئے ہیں نماز تغاب لے آئی ہے تو دیکھیں یہاں پر جو ہم اور آپ باتیں کر رہے ہیں اس میں بھی بات ہو سکتا ہے بہت میں کوئی محمل بات کہہ رہا ہوں لیکن وہی ہے کہ مدمنوہن صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کشبیر سنگھ شاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم کچھ غلط بول بھی دیں گے تو یہ صحیح کر دیں گے تو اس میں کم سے کم بولتے تو رہے ہیں غالب کو ڈسکس تو کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط ہو جائے اس کی فکر مت کریے اہم چیزیں کہ شاعری ہو رہی ہے اور آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو بات آپ نے کہی اس کو بھی کہتے رہیے گا میرے بہت ضروری ہے میری اس کی ایکسپلینیشن دے دینے سے اپنی آواز کو مت بند کر لیے گا اگر دل میں کوئی بات آتی ہے تو اس کو باہر آنے ہی دیجئے کیونکہ آپ کو اگر اللہ نے ذہن دیا ہے اور زبان دی ہے تو دونوں کو سننے والوں کے لیے دو کان بھی دیئے ہیں کوئی خطر ہے وہ وہ کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں لال قلعہ لال رہے گا اور خوشبیر سنگھ شاد صاحب بالکل خوشبیر سنگھ شاد رہیں گے اور ان کے نام سے میں دو چار شعر سنا بھی دیا کرتا ہوں کہیں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے تو میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ صاحب یہ شعر میرا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ منع نہیں کریں گے تو وہ اچھے اشاعر اور اچھے شاعر ہمیشہ رہیں گے اور اسی میں سے اچھی چیزیں نکل کے آتی ہیں غالب بھی بنتے ہیں امیری بھی بنتے ہیں بالکل تو ہمارے یہاں تو ایک صاحب نے کوشش یہ کی کہ غالب کا نام جہاں جہاں تخلص تھا جو مقتہ تھا وہاں پر انہوں نے غالب کو ہٹا دیا اور اپنا تخلص رکھا دابو تو غالب کونوں نے برودن وہ غالب رہا دابو تو وہ دابو بنا کر فقیروں کا ہم بیز دابو تو یہ تمام چیزیں چاہے وہ سنجید سنجیدہ سطح پر ہو رہی ہوں یا اس میں ہیومر شامل ہو یہ غالب کے آس پاس ہو رہی ہیں غالب ایک 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 ایسا نام ہے جس کے آس پاس آئیکن ہے آئیکن ہے آئیکن ہے اردو شاعری کا جو اردو نہیں جانتے اردو زبان کے بارے میں ان کی سمجھ بلکل صفر ہو سکتی ہے لیکن وہ غالب کو جانتے ہیں غالب کا ایک آہ تمام ہر شاعر میں اپنی تاریف کی ایک فطرت ہوتی ہے ہر ایک نہیں بھی کہا ہے کہ ہم ہیں اور بھی دنیا میں سوکنور بہت اچھے لیکن غالب نے اپنی ایک تاریف جو کہی ہے وہ ذرا بلکل ہی ڈیفرنٹ آہ ڈیمنشن کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کشی شاعر نے شاید اس طرح سے اپنی تاریف میں نے کہا ہوگا بقدر شوق نہیں زرف تنگنائے غزل بقدر شوق نہیں زرف تنگنائے غزل کچھ اور چاہیے بسط میرے بیان کے لیے یہ جو غالب کا اپنے اوپر کا اعتماد ہے اور جو ایک انداز ہے وہ سوکنور بہت اچھے سے بھی تھوڑا اور بالاتر ہے جو پویٹری کا جو غزل کا جو ڈیمنشن ہے جس کے وہ بادشاہ سمجھے جاتے ہیں اس پہ غالب کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی بقدر شوق نہیں زرف تنگنائے غزل غزل کے اندر وہ وہ بسط نہیں ہے کہ میرے پورے خیالات کو وہ پرداشت کرسکے یا اس میں اس کا اظہار ہو چکے کوئی نئی طریقے کی چیز ہونی چاہیے کچھ اور چاہیے بسط میرے بنا کے لیے تو جب غالب کی اتنی بسط ہے وہ مستحکم ہے وہ رہے گی اپنی جہاد ایک بڑی دلچسپ بات خلیق انجم صاحب کو میں پڑھ رہا تھا غالب کے تعلق سے انہوں نے لکھا کہ اردو شائری میں شراب پر شائری کرنا جو ہے وہ ایک اسے فیشن کہہ لیجئے جس شائر نے شراب کو کبھی چھوا بھی نہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا وہ بھی شراب پر شائری کر رہا ہے لیکن غالب جو ہیں وہ بڑے جنون ہے اس حاملے میں انہوں نے شراب کو عالی قسم کی شراب کو جگا اور اس پر شائری کی دیکھ جیسے پلاد اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے یعنی شراب چاہیے اوک سے اور چلا کی یہ کہ زیادہ بھی آ سکتی ہے پیالے میں تو محدود آئے گی پیالہ ٹھیک ہے عزت اور افتقار کی بات ہے تو بہت ساری باتیں ہوئیں آپ کے ساتھ یہ بھی ہے ساتھ میں کہ یہ تو ہے پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے شراب تو دے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کہتے ہوئے ساقی سے حیاء آتی ہے ورنہ ہے یوں کہ مجھے دردے تہے جام بہت ہے پلچھٹ میں ہے وہ بھی دے دے تو کوئی بری بات ہی ہے میں تو شراب چاہیے تو یہ انفرادیت غالب کی کئی سطحے پر ان کی شائری کی سطحے پر ان کی نصر کی سطحے پر اور جیسا سر نے کہا کہ وہ جو اٹریکشن ہے ان کی شخصیت میں وہ ان کو اور ان کے قدر کو اور بڑا کر دیتا ہے تو غالب پر ابھی بہت سارے گوشے ہیں بہت سارے پہلوں ہیں جن پر لگتار بات ہونی چاہیے جیسے آپ نے ایک سوال کیا آپ سبھی کے ذہن میں سوال ہوں گے سوالوں کو قائم رکھیے یہ بہت ضروری ہے اور اب ہم اس سیشن کو ہاں تو میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ اور سوال مکیش عالم صاحب تشریف لات چکے ہیں یہاں مرزا غالب کے تعلق سے یہ آج پہلی بار ہو رہا ہے کہ یہ اٹھا نہیں رہے ہیں یہ 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 جی بلیس جی بلیس جی ضرور 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 چاہتا ہوں کہ جو ذہین لوقے گیا آپ پاسٹ ہے مسا تہہتا ہوں آپ پتہ کریں گے کہ اس میں ہمارا ہوں جو بینے کٹھیں پڑھے لکھی ہوں صدہ مگر چاہی نہیں چاہنا سائے کیونکہ نہیں کہ یہ ہے کہ یہاں تو begینا چاہتے ہیں جیسے شیئر زندگی تکر رکھی بہت نیانیا لیاں تکر کرنے مثلا وقت سوال دس افرور اس کا مکر یا رویش اور وہ فرور مکر اور اور کی رانائی سے اور مطلب ابھی تک آپ نے ماسکی دیا ہے شیر کو اور سچا صداقت قریب آنے کے بلائے شائری کے اور دور نہ بھاگ جائیں گے کہ آخری ہماری اپنی فنہ پر دلیل ہے کیا تک لیتے کہ آپ نے اپنی قسم ہوئے مجھے بلپل نہیں لگتا ایسا بھی ہوگا اور جو سچ ہے وہ اس کی سچ کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے ہر چیز میں کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا تو ہر چیز میں چاہے وہ ہسٹری آف دی کنٹری ہو چاہے اردو شائری ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو تو جس میں صداقت ہوتی ہے وہ زندہ رہتی ہے بلکل وہ اس کے لئے کبھی بھی آپ یہ پریشان نہ ہو کہ یہ مٹ جائے گی اس طرح سے مٹ جائے گی کہ اس کو مکس کرتے اس کو آپ توڑ دیں کسی بلڈنگ کو آپ توڑ دیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ میرے خیال سے کہ محبل شائری بھی ساتھ میں ہو رہی ہے تو اس سے جو اچھی شائری ہے وہ ختم ہو جائے گی ایسا خطرہ مجھے نہیں لگتا کبھی بھی نہیں ہوا اچھا اب ایک چیز اور ہے اس میں کہ اچھی شائری کیا ہے یہ بڑا ایسا سوال ہے جو مسلسل چلا آ رہا ہے کہ اچھی شائری کیا ہے اگر آج ہم اپنے آپ کو فکر کی اس صدے پر محسوس کر رہے ہیں پا رہے ہیں جہاں ہم غالب کو سمجھ پاتے ہیں ان تک پہنچ پاتے ہیں تو ایک وقت وہ بھی تھا جب ہم بلکل پہلے پائیدان پہ تھے شائری کی سمجھ کے تو یہ جو پہلے پائیدان پہ ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اس پائیدان پر آ گئے اب آگے بھی لی آئیں گے اسکول میں ایک بچے نے سر شیر سنایا کہ دور سے دیکھا تو انڈے ہو چل رہے تھے پاس جا کے دیکھا تو اس طرح کے لیکن جب ان کو لایا گیا شائری کے پاس تو وہ غالب تک بھی آئے میر تک بھی آئے نظیر اکبر آبادی تک بھی آئے تو یہ تو چلے گا اور یہ اچھی بات ہے مجھے لگتا ہے اچھا سوال تو بہت سارے مچالہ ہیں اور اب حکم بھی ہو گیا ہے میں اشارے مل گئے ننجید بھائی کی طرف سے کہ آپ کو گاڑی کو ابھی اور آگے لے کے جانا ہے تو آپ کی جو پہلی ملاقات تھی غالب سے وہ کب ہوئی اسی دور میں ہوئی جس وقت میں آپ سمجھتے تھے کہ اس کی ضرورت پڑے گی سیکھے ہیں محروقوں کے لیے ہم مصوری تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے جب یہ سب ان چیزوں کی ضرورت تھی تقریب کچھ بہر ملاقات چاہیے تھی تو پھر ڈھوڑا کیا تو اس پہ غالب سب سے بہتر لگے کہ اس سے ایک خط نہیں اس میں کئے خطوں میں استعمال ہو سکتا ہے اس لئے غالب کا غلبہ ہمارے اوپر حابی ہو گیا جی تو غالب ظاہر ہے جیسا سر نے ابتداء میں بھی کہا کہ ہر جذبے اور ہر احساس کی ترجمانی کے لیے غالب ہمارے ساتھ نظر آتے ہیں ایک صاحب ایک سٹوڈینٹ سے میری باز ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ غالب کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو اردو شاعری کی جتنے بھی روئیے ہیں جتنی علامتیں ہیں اسے معلوم محبوب کا کردار ہے محبوب کس طریقے سے کس کس رنگ میں ہمارے سامنے آتا ہے رقیب کا کیا کردار ہے جو وائز ہے وہ کب کس کس طریقے سے چال چل سکتا ہے ہمیں سمجھانے کی وہ سب کلیر ہو جاتا ہے غالب غالب میں کچھ کچھ اشار ایسے بھی ہیں جو بہت گہرے کوئی معنی نہیں ہیں لیکن مشہور ہیں اور یہ تو میں نہیں کہا سکتا ہوں کہ لفظ میں لفاظی ہے کہ بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا جو تیرے تر رہے پر پیچو خم کے پیچو خم نکلے اب اس میں کوئی تصفب نہیں ہے لیکن ایک شاعری کا ایک چاشنی ہے اور اس کو بھی آپ کہیں کہیں اگر آپ بہت جلے بھنے بیٹھے ہوں تو یہ شعر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو غالب کی جو شاعری میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر موقع کے لیے اور ہر جگہ کے لیے حالانکہ وہ جو غالب کی غزل ہی ہے وہ شاید بتائی جاتی ہے کہ ان کے بیٹے کے گزر جانے کے بعد ان کی بھانجے جینو لابدین خان عارف کی انتقال پر لازم تھا کہ تک کہ میرا رستہ جی کوئی دین اور تو یہ بھی ایک ایک شاہب نے ایک منتہ استعمال کیا تھا کہ انہوں نے بوجھی میرے مجھے بھیج دیا میں گیا ان کا انظار کیا وہ نہیں ملے تو انہوں نے مجھے لکھا کہ لازم تھا کہ تک کہ میرا رستہ کوئی دن اور تو ہم نے کہا یہ بھائی یہ مرنے والی بات تھی آپ نے میرے اوپر لگا دی تو انہوں نے کہا بھائی غالب کی ہے اور ہم نہیں جانتے کی کیا ہے لیکن شعر ہے تو استعمال کیا گیا جو اس میں وسط ہے وہ خاص بات یہی ہے کہ وہ ہر وقت کے لیے غالب ہیں اور ہر طرح کی جو مشکلیں زندگی میں آتی ہیں اس میں اس کے اوپر غالب کا ایک شعر آپ کو ضرور دی جاتا ہے اس لیے وہ اس کے جو ریچ ہے غالب کے زندگی سے جوڑنے کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو سابزادے تھے جو انہوں نے کہا کہ جو انٹیلیکچولز ہیں جو گمبیر ہیں ابھی آپ کہہ رہے تھے تو غالب کی جو زندگی ہے وہ گلی میں کنچے کھیلنے والے جو لڑکے ہیں یا ان کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی انسپائر کرتا ہے کہ یہ جو کنچہ کھیلنا یہ بھی کل شاعر ہو سکتا ہے یہ بڑی بات یہ ایک جو زندگی انہوں نے جی ہے اس میں یہ نہیں تھا کہ شاعر ہیں تو کسی قسم کا ایک خاص لباس ہونا چاہیے یا ایک خاص قسم کی زندگی ہونی چاہیے یا جیسے ججز کے لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ کالے کپڑے بھی پہنیں اور اس کے پر وگ بھی لگا لیں تاکہ بڑھے لگیں اور گمبیر لگیں تو وہ انہوں نے غالب نہیں یہ جو لبادہ ہے یہ نہیں ہوڑا وہ اٹھا کے پھیک دیا ہے شاعر ہونے کے لیے بڑا شاعر ہونے کے لیے دربار کے شاعر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو باہر نکلنے گھر سے باہر نکلے اور آپ کو یہ لگا کہ بچے کھیلنا ہے میں بھی ساتھ میں کھیلوں تو اس جذبے کو چھپا کر بڑی سی کتاب لے کر نکلنا ہی شاعری کی نشانی نہیں ہے اس جذبے کے ساتھ بھی آپ بڑے شاعر ہو سکتے ہیں یہ بڑا اہم وہ ہے اور آپ کو بھی جواب ملا ہوگا اور جتنے ہمارے ناظرین یہاں پر ہیں انہیں یہ احساس ہوا کہ شاعر ہمیں وقت ایک خاص شخصیت کے ساتھ ہاں نہیں غالب کے چاہنے والے چائے بھی پیتے ہیں جو غالب پر بات کر رہا ہے وہ چائے پی سکتے ہیں تو چائے لائے جا سکتے ہیں میں کہنا جاتا تھا جبیب پیالہ گر نہیں دیتا تو یہی مردہ غالب ہیں جو اپنی شخصیت کے الگ الگ پہلوں کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں اور یہ بڑی اہم بات کئی بڑی اہم باتیں ہوئیں یہاں پر اس میں ایک بات جو ابھی کہی کہ شاعر ہونے کے لیے شاعر دکھنا ضروری نہیں خاص طریقے کا لباس پہنگے کپڑے اور یہ صاحب شاعر ہیں یہ شاعر آ رہے ہیں غالب نے زندگی کے ہر پہلو کو جو ہے وہ قریب سے دیکھا اسے محسوس کیا اور ان کی جو ذاتی زندگی تھی جس کا سنجیو صاحب نے بھی اپنی داستان کوئی میں ذکر کیا اس پہ بھی اس کے اثرات پڑے ظاہر ہیں مرزا غالب کی زندگی کے لیکن بحث یہ شاعر وہ جو ہمارے سامنے آئے ان کا کوئی متبادل نظر نہیں آتا مرزا غالب کے بعد جو شاعر ہیں میر تقی میر کی ایک ملاقات ہے بڑی مختصر سی مرزا کے ساتھ اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مرزا اس بچے کو اگر اچھا استاد مل گیا تو یہ بہت آگے جائے گا ورنہ محمل بکے گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مرزا غالب نے کبھی کسی کو استاد تصور نہیں کرا ایک فرضی کردار ایک فکٹیشس کردار جو ہے وہ مولوی عبدالسامت کا وہ لکھتے ہیں گڑھ لیا کیونکہ رواج تھا استاد ہونے کا اس لیے تو جی رہ صاحب شاعری پر ہم نے بات کی ان کی نصر پر بات کی ان کے ہیومر پر بات کی لطیفہ وہ بھی یاد آتا ہے کہ شاہی باغ میں گھوم رہے تھے زفر کے ساتھ ساتھ عاموں کا باغ تھا بار بار رکھتے آگے بڑھ جاتے پھر کچھ دیکھتے تو زفر نے کیا کہ مرزا کیا بات ہے آپ بار بار رکھتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں تو اکتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ دانے دانے پر لکھا ہوتا ہے کھانے والے کا نام تو میں یہ تلاش کر رہا ہوں کہ کس دانے پر میرا نام لکھا ہوا ہے تو زفر نے بقاعدہ پوری عام کی پیٹیاں شاہی باغ سے ان کے گھر پر پہنچائیں اور تو واقعات ان کے کچھ کتابیں ہیں جو آپ کو ضرور پڑھنی چاہیئیں جس میں یادگار غالب ہے جو مرزا مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے جس میں غالب کے واقعات ظاہر حالی نے بہت قریب سے انہیں دیکھا مول ملتے ہیں اور غالب ایک ایسا شاعر ہے جس نے ہماری زبان ہماری تہذیب کی ایک علامت کے طور پہ وہ سامنے آتے ہیں تو بہت سی باتیں ابھی بھی باقی ہیں اور ہم نئے ذہن کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور آپ یہ اب فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے خاص مہمان ہیں شبیل حسین شاستری صاحب وہ غالب پر کچھ فیصلے دینے میں تو کامیاب رہے فیصلے نہیں پر ایک بات میں کہہ کے اس کو ختم کرتا ہوں چاہے بھی ختم ہو گئی ہے اب میرے حال سے ہم لوگ جا سکتے ہیں تو کم شاعر ہیں ایسے کہ جن کے شیر تو اپنی جگہ پر ہیں جسے دیوانِ غالب آپ پڑھیں کتاب مل جائے گی آپ کو آپ نے کتاب لے لی یا کسی اور شاعر کی کتاب آپ کو مل جائے آپ نے اٹھا لی تو یہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی شاعری پڑھنے کے بعد آپ اس کو پرسنلی بھی جاننے کی کوشش کریں بہت سے بڑے بڑے شاعر ہیں ہندی میں بھی شاعر ہیں سدھنکر جی کی رشمی رہ تھی مجھے بہت پسند ہے بہت حد تک کچھ انش مجھے یاد بھی ہیں بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوتے ہیں دنکر کی اور بھی ہیں تو لیکن ان کی زندگی کو میں بہت کم جانتا ہوں کبھی کوشش بھی نہیں کی تو یہ بات ایک چھوٹی سی اس وقت میرے ذہن میں آ رہی تھی یا جز میر تقی میر ہیں ان کی شاعری پہ بہت تفسرہ یہاں پر ہو سکتا ہے لیکن شاید ان کی پرسنل زندگی کے بارے میں بہت دیر تک بحث نہیں ہو سکتی اس لیے کیونکہ لوگ بہت کم جانتے ہیں یہ غالب کی خصوصیت ہے کہ غالب کی شاعری بھی لوگ سننا چاہتے ہیں اور غالب کے بارے میں بھی سننا چاہتے ہیں یہ ایک بہت یہ ہے جو غالب کو بہت ڈیفرنڈ بناتا ہے یعنی غالب کے بارے میں جو لطیفیں سنا رہے ہیں کوئی یا بات کر رہے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ اور پتا چلے مجھے اس وقت بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں کچھ نصر کے بارے میں بہت زیادہ میرے پاس رائٹنگ بھی تو بہت ہے لیکن میں اتنا پروفیشنٹ نہیں ہوں it's a beautiful writing اور اس سے بھی ان کے زندگی پتا چلتی ہے تو جو ایک کریکٹر ہے غالب کا ایک وہ mesmerizing کریکٹر ہے کہ اس کی نصر پڑھئے تو لطف آتا ہے اس کی کہانی پڑھئے تو ایک cinematic کریکٹر آپ کو ملتا ہے اس میں بھی آپ کو مزہ آتا ہے اور جب آپ اس کی شائری پڑھتے ہیں that is the height of ecstasy تو میرے خیال سے غالب میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور شائری کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی خود کی جو تھی وہ بھی بہت اٹریکٹیو تھی یہ کم شائروں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ لوگ ان کے شائری کو بھی جانے اور ان کو بھی جاننے کی کوشش کریں کیا بات ہے تو غالب تم ہی کہو کہ ملے گا جواب کیا مانا کہ تم کہا کیے اور وہ سنا کیے تو بالکل اسی طرح یہ کیفیت تھی اس سیشن میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے ابھی بہت کچھ ہونا ہے یہاں پر اب غالب کے محلے میں ہیں غالب کو یاد کر رہے ہیں آبات کر رہے ہیں اس ماحول کو دوبارہ سے تو ابھی بہت کچھ ہمارے پٹارے میں ہیں جشنِ عدب کے بارے میں میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے فیس بوک پر ہمیں انسٹاگرام پر ہیں انہیں پلیز سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہاں تو ملے گئی اس کے علاوہ بہت کچھ نیا وہاں ملتا رہے گا ابھی شملہ میں ہم نے ایک بہت کامیان پرگرام کیا شملہ کے علاوہ یہاں بہت سے ساتھی ہیں جو شائر ہیں وہاں موجود تھے وہ گوا بنے اس کے علاوہ الگ الگ شہروں میں اس کاروہ کو لے جانے کی خواہش ہے ہمارے رنجیت چوہان صاحب کی اور ابھی مشاعرے سے پہلے تو بہت خاص ایک تو کتھک پرفومنس ہے اس سے پہلے ایک غدل گائے کی کہ ان آرٹس کے نام میں جانتا ہوں ابھی چھپا کے رکھ رہا ہوں کچھ دیر کے لیے تو بہت بہت شکریہ اس سیشن کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے سب کی بہت شکریہ